اللہ رب العالمین نے دی اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی گواہی دی ہے اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر اشارت فرماتے ہیں نون والقلم وما یسکرون ما انت بنعمت ربک بمجنون و ان لکا لاجرن غیر ممنون و ان لکا لالا حلوق نعظیم قسم ہے قلم کی وما یسکرون اور جو کچھ اس سے لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون آپ اپنے رب کے نعمت سے آپ اپنے رب کے فضل سے آپ اپنے رب کے نعمت و فضل سے دیوانے نہیں ہیں پادل نہیں ہیں مجنون نہیں ہیں و ان لکا لاجرن غیر ممنون اور آپ کے پاس نہ ختم ہونے والا عجر ہے و انکا لالا حلوق نعظیم اور آپ اخلاق کے بلند مقام و مرتبے پر فائز ہیں اے اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کی گواہی دے رہے ہیں دنیا والو اے لوگو سنو جو تم میرے نبی کو اے لوگو جو سنو جو تم میرے نبی کو پاگل کہرے ہو مجنون کہرے ہو دیوانا کہرے ہو جادلگر کہرے ہو اے دنیا کے لوگو اے تمام کے تمام لوگو جو نبی کے اخلاق پر نبی کے کردار پر نبی کے تہذیب و تمدن پر کیچپ اچھالنے والو سنو بلند اخلاق پر فائز ہے اور بلند اخلاق پر ہی نہیں اخلاق کے اس مقام پر فائز ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی آدمی آپ کے اخلاق کی برابری نہیں کر سکتا ہے یا اللہ رب العالمین اپنے نبی کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں اخلاق کے تعلق سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اے امائی عائشہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ رسول کا اخلاق کیسا تھا رسول کا کردار کیسا تھا رسول کا تہذیب کیسا تھا رسول کا رہن سہن کیسا تھا امائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ سنو اگر رسول کے اخلاق کو جاننا ہے رسول کے کردار کو جاننا ہے رسول کے تہذیب و تمدن کو جاننا ہے کانا خلق و حلق قرآن اگر رسول کے اخلاق کو جاننا ہے تو قرآن کو جانو جیسا قرآن ہے جو چیزیں قرآن مجید کے اندر کرنے کے لئے کہی گئی ہیں اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں پر کھرے ہوتا رہے ہیں رسول کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو قرآن کی پھر دیکھتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا آپ کا اخلاق تو یہ تھا کہ عطا بن یسار رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تورات میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس کے تعلق سے بتلا دیجئے عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو چیز جو یہ ہے ایک قرآن مجید کے اندر یا ایوہا نبی انہا ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ یہ آئے جو قرآن مجید کے اندر نازل کی گئی ہے یہی بات اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر بھی نازل کیا تھا کہ اے نبی انہا ارسلنا کا شاہدہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے گواب بنا کر کے بھیجا ہے ہوا مبشرہ اور بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے ہوا نظیرہ اور درانے والا بنا کر کے بھیجا ہے یہ عطا بن یسار رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر بن عاصر سے پوشتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا پتا یہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقلاق و کردار ان کا کتنا بڑھیا اور کتنا انداتا تھا میرے بھائیوں اور دوستو یہی نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ علیہ وسلم وہ آگے فرماتے ہیں لئی سب فضل ولا غلیز ولا سخاب بالاسواق وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةِ بِسَّيِّئَا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقلاق دے تھا کہ لئی سب فضل ولا غلیز نہ آپ زور آراز میں باتیں کرتے تھے نہ آپ کسی کو گالی گلوز دیتے تھے نہ آپ بازاروں میں کھڑے رہا کر کے کسی سے باتیں کیا کرتے تھے وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةِ بِسَّيِّئَةِ اور نہ ہی آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے آپ کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقلاق تھا میرے بھائیوں اور دوستو اس حدیث سے اگر ہم اپنی زندگی کا محاقبہ کریں تو شاید ہی ہمیں بہت سی باتیں نکل کر کے سامنے آئیں گئیں کہ کیا ہم بھی برائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہے ہیں یا کیا ہم بھی کسی کو گانی گروش دے رہے ہیں یا ہم بھی بازاروں میں الٹی سی باتیں کرتے ہیں یا ہم بھی چوراہوں اور سڑ سنفر اور نکلوں پر کھڑے ہو کر کے الٹی سی بھی حرکتیں کرتے ہیں کیا ہمارا بھی یہی کام ہے ہمیں اور آپ کو اس حدیث کے حوالے سے اپنا محصبہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے میچ کرنا چاہیے ملانا چاہیے میرے بھائیوں دوستو یہی نہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلحِ غدیبیہ کے موقع پر روم کے بادشاہ حرقل کو اسلام کا پیغام دے کر کے بیجا تھا روم کا بادشاہ نہ مال کی کمی نہ دولت کی کمی نہ شہرت کی کمی نہ عزت و جاہو حشمت کی کمی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ساری کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جب اسلام کا دعوت دے کر کے بھیجا تو اس کو پتا چلا کہ اس کے ہی علاقے میں ابو سفیان بن حرق بھی موجود ہے اس نے اپنے درباریوں کو آڈر کیا اور حکم دیا کہ جاؤ ابو سفیان کو بلا کر کے لے کر کیا ابو سفیان جو کہ مکہ ہی کے مقیم تھی اور مکہ کے مالداروں میں سے تھی ابو سفیان کو بلایا گیا روم کے بادشاہ حرق لنے جب ان سے سوال کیا پوچھا تو ابو سفیان نے بھی بہتی بڑی دیانتداری کے ساتھ جواب دیا میرے بھائیوں دوستو اس واقعے کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تک ابو سفیان اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے وہ اس وقت تک کافر تھے اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے لیکن جب روم کے بادشاہ حرق لنے ان کو اپنے دربار میں بلا بھیجا اور ان کے دربار میں جب وہ آئے تو روم کے بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ بتاؤ کیا محمد الرسول اللہ ان تمام چیزوں سے پہلے کبھی جھوٹ بولا تھا ان تمام چیزوں سے پہلے جب یہ چیزیں نہیں تھی اس کے پاس جب وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف نہیں بلاتا تھا جب وہ لوگوں کو اللہ کی بہدانیت کی طرف نہیں بلاتا تھا جب وہ تم کو تمہارے باپ داداؤں کی عبادتوں سے نہیں روکتا تھا تو کیا بتاؤے اس سے پہلے وہ جھوٹ بولتا تھا ابو سفیان نے بڑی ہی دیانت داری کے ساتھ جواب دیا اور اس لکان نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اس وقت بھی ہمارے درمیان صادق اور عمین کے لقب سے ملقق تھے اور ہمارے درمیان میں صادق اور عمین کے لقب سے چھوٹ تھے یہ کون کہہ رہے ہیں جواب کون دے ربو سفیان جو کی کافر ہے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اس کے بعد دوسرا سوال جو اس نے کیا کہا وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا انہوں نے کہا وہ ہم سے کہتے ہیں کہ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بناو اس کے ساتھ کسی کو پارڈلر نہ بناو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھوڑا ہو وہ ہم کو اس چیز کا حکم دیتے ہیں اور ساتھی سار یہ بھی ہم کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے باپ داداؤں کے روش کو ان کے راستے کو چھوڑ دو اور محمد الرسول اللہ کے طریقے کے پیروکار بن جاتا اور وہ ہم کو صلح رہنی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتے ہیں یہ کون جواب دے رہا ہے میرے بھائی اور دوستو یہ ابو سفیان جواب دے رہا ہے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے میرے بھائی اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایک قریبانہ کے بارے میں طلع ہی جاننا تھا کہ حیرت بن بادشاہ اسلام دیتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کیوں پر مقام پر فائز سے اور یہی نہیں میرے بھائی اور دوستو جب آپ صیرتوں کا مطالع کریں گے تو آپ کو اسے بے شمار واقعات ملیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بنا پر لوگ اسلام لے آئے ہیں ذرا غور کرو سوچو مکہ کی وہ عادی جس میں بچہ بچہ آپ کا دشمن بورا آپ سے لے کر کے بچوں سے لے کر کے بورا تک سب کے سب آپ کے دشمن آپ کے جان کے پیاسے آپ کے جان کے لالے پڑھنے نہیں کہا محمد الرسول اللہ کو دیکھو اور اس کے گردن مار دیا جائے جائے لیکن پھر بھی ایک ایسی جگہ سے جہاں سے اسلام کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پرچن کو اگر پھیلایا ہے میرے بھائیو اور دوستو تو اخلاق و کردار کے بنا پر پھیلایا ہے تہذیب کے بنا پر پھیلایا ہے اچھے اخلاق اچھے کردار اچھے لوگوں کے درمیان اچھا برطاق اچھا بیہویر کر کے لوگوں کے درمیان اسلام کو پھیلایا ہے میرے بھائیو اور دوستو اگر اسلام پھیلا ہے تو تلوار کی دمپر نہیں پھیلا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے بیس پھیلا اور یہی نہیں میرے بھائیوں اور دوستو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق کے بارے میں آپ کو بتلاؤں بہت مشہور واقعہ ہے وہ ایک بوڑی عورت رہتی تھی ایک بوڑی عورت رہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کا انکزار کیا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے روزہ نہ گزرا کرتے تھے اور ایک بوڑی عورت اپنے چھت پر سے کھڑی ہو کر کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کورا کچڑا پھیک دیا کرتی تھی لیکن نہیں میرے بھائی اور دوستو رسول اللہ علیہ وسلم اس کو ڈاٹا نہیں اس کو ڈپڈا نہیں اس سے تلخ انداز لباتے نہیں تھی بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق و کردار کی وہ مثال پیش کر کے دکھائی کہ وہ بوڑی عورت جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کورا اور کچڑا پھیک دیا کرتی تھی اللہ کے حبیب مشکرا کر کے اس راستے سے گزر جایا کرتے تھے میرے بھائی اور دوستو ایک دن کا معاملہ ہے ایک دن کا ماجرہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کی بوڑی عورت آج چھت پر کورا کچڑا لے کر کے نہیں آئی ہوئی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور حیران ہوئے کہ بتاؤ ماجرہ کیا ہے پریشانی کیا ہے تکلیف کیا ہے روزانہ جب میں اس راستے سے گزرہ کرتا تھا روزانہ جب میں اس راستے سے میرا گزر ہوا کرتا تھا تو ایک بوڑی عورت ایک بوڑی ماں اپنے چھت پر سے کھڑی ہو کر کے پورا کرکٹ لے کر کے میرے اوپر پھیک دیا کرتی تھی لیکن ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ آج وہ پوڑی عورت آج وہ بوڑی ماں پورا کچڑا لے کر کے آج ہمارے اوپر پھیکنے کے لئے اتاولی نہیں ہے اور نہیں آئے ہوئی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان آج اگر ہمارا اور آپ کا معاملہ ہوتا ہمارے اوپر کوئی کچڑا اور کھڑا کرکٹ پھیک دیتا تو شاید ہی وہ دوسرے دن کا سورج دے پاتا یہ حقیقت ہے ایک دن کی بعد تو چھوڑیے اگر دھول کا کوئی امگار بھی ہمارے جسم میں اگر کوئی شخص لگا دیتا ہے تو ہم دیر نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے ہم دیر نہیں کرتے ہیں لڑائیو جھگڑے میں